بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب اس وقت رات کے ایک بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور چودہ تاریخ ہو چکی ہے اور آپ کو معلوم ہے میرے بردن اللہ کی ڈیتھ ہو گئی اس پہ میں گیا ہوا تھا لیکن لوگ اتنے زیادہ وہ بے رحم ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی لکھ دیتے ہیں ڈاک صاحب آپ نے جواب نہیں دیا کہ کیسے لوگ ہیں اب کیا کیا جا سکتا ہے ان سے اللہ رب العزت اگر ان کو نہیں پتا تو میں اس ساری میں ان کو بھی بتایا میری جان میں مجھے بہت افسوس ہے آپ کا بکرہ جو اس کی ڈیتھ ہوئی اور میں بھی ایک ڈیتھ پہ گیا ہوا تھا میرے ایک بردن اللہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بزرگ تھے لیکن ان کی ڈیتھ تھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں گناہ گار ہوں اس وقت تو یقین کریں قسم کھا کے کہتا ہوں آیا ہوں تھکا ہوں لیکن لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا اور بے لوس دے رہا کوئی کوئی لالچ نہیں ہے صرف دعائیں لینی ہے اور دعا نہیں میں چھوڑتا میری جان اس طرح ہے اس کو گیا گردن توڑ بخار گردن توڑ بخار ہو جائے نا تو ایسے بکروں کو یہ جو علامات آپ بتا رہے ہیں گردن توڑ بخار کی ہے اس کے لئے دو ٹکے لگاتے ہیں ایک ہوتی ہے ڈیکلوران کے ایک ایمپیول ڈیلی بکرے کو لگایا جاتا ہے تین سے پانچ دن تک یہ آپ لگائیں یہ ڈیکلوران ایک ایمپیول ڈیلی تین سے پانچ دن تک اور اسی طرح جنٹا مائسین کے ٹکے لگتے ہیں وہ باڈی ویٹ کے حساب سے دیکھ لیا جاتا ہے وہ بھی تین سے پانچ دن تک لگائیں اور پھر اس کو نہلائیں خوب پانی سے نہلائیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی وہ دیکھیں گوادر والے جو گوادر کے ان کی بکری وہ اس کو بھی گردن توڑ بخار تھا اس کا یہی میں نے علاج تجویز کیا تھا اس کی جان بچ گئی جس کی جان بچ نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اللہ رب العزت ہیں وہی بیماری دیتے بھی ہیں اور وہ شفاہ بھی انہی کے ہاتھ میں اللہ کے سوا کوئی شفاہ نہیں دے سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں اور دعاوں میں یاد رکھیں اچھا ہوا آپ نے زباہ کرا دیا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ لوگ کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہوئی ہے اور ایک ویوی آوٹ بتایا ہویا ہے کہ اس کو حرام نہ ہونے دیں حلال کر دیں زباہ کر دیں اور گوشت کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کا سوال آپ نے کیا ہوا تھا میں کیوں چلا گیا اپنے عزیز کی فوتگی پہ اور تو اس لئے میں ماز رکھا میں آپ سے معافی مانگتا ٹھیک ہے اور مجھے معاف کیجئے گا اس لئے میں آپ کا جواب لیجیے سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں تاکہ مت رکھیں فی ماللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اس حدیث مبارک اللہ اکبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے بخاری سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ